موسیقی 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 رونیز ہلدی کچھن تو اس ویڈیو میں میں آپ سو اگر بہت اچھے سی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں پراٹھے کی ریسپی کیما پراٹھا جو کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹری لگتا ہے بہت ہی یمی سی ایس ہوتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک ٹھام آٹر ہم نے یہاں پہ دو پیاج ایک چھوٹا ایک بڑا پیاج لے لیا اور دواری میرچ اور تھوڑا ایسا دھنیا پتی دھنیا کے پتی ہم نے سب کو چوب کر لیا ہے ٹرماٹر کو بھی اور پیاز کو بھی ہرے میرچ کو اور دھنیا کے پتی کو ہم یہاں پہ دکھا دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ کیما لے لیا ہے ٹھائیسو گرام دو سپچاس گرام تو ہم یہاں پہ کیما اور ہم نے سارے انگریڈنس دکھا دی ہیں ہم نے کیا رکھنا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہم نے یہاں پہ آئل کو گھرم کرنا ہے جب آئل اچھے سے گھرم ہو جائے تب ہم اس میں تیز پتے کو ڈالیں گے اور ایک لانگ ڈال دے رہی ہوں میں اور اسے اچھے سے فرائی کر دوں گی میں پہلے کیما کو فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ 1 ٹی بل سپون یا یوں کہلے آپ 2 ٹی بل سپون کے اس پاس میں نے تیل ڈال دیا ہے تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور ہمیں اسے اچھے سے چلاتے ہوئے پکانا ہے اور فلیم کو میڈیم رکھنا ہے ہائی بالکل نہیں رکھنا نہیں تو یہ جل جائے گا تو ہمیں تھوڑا دیرے دیرے کر کے آپ کو میں بتاتے جا رہی ہوں دیرے دیرے کر کے ہمیں چلاتے جانا ہے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے کلر جیسی چینج ہوگا آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکا سا گلنے کے پوزیشن پر آ رہا ہے اور اس سے پانی ریلیز ہوگی پانی سے ریلیز ہوگی ہمیں تب تک بھوننا ہے اس کو جب تک پانی بلکل سوک نہیں جاتا اچھے سے اسے چلاتے ہوئے پکانا ہے اور ہمیں ریگولرلی چلانا ہے ہمیں ذرا بھی لاپروائی نہیں کرنی یہ تو یہ نیجے سے جل سکتا ہے تو ہم اسے چلاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے پانی ریلیز ہو رہا ہے پانی ریلیز ہونے کے بعد یہ پانی سوک بھی جائے تب تک ہم اسے پکا لیں گے اچھا کیما کے پراتے کی ریسپی میں دو طریقے کا شیئر کروں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ یہ والی شیئر کی ہے اور میں پھر ایک اور دوسرے طریقے پہ شیئر کروں گی وہ دوسرے طریقے سے بنتی ہے تو اگر آپ سب کو پسند ہے تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دھیان رہے کہ فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے تاکہ یہ آرام سے ہو سکے اور تھوڑا تھوڑا آسانی سے فرائی بھی ہو جائے آپ سب دیکھ سکتے ہیں يہو اچھا سے سوخ نہ شخص ہو چکا ہے تو ہم اسے اچھا سے اور چلاتے ہوئے پکائیں گے جب تک یہاں سے وغن نہیں جاتا تو جب تک اس کی پانی اچھا سے سوخ نہ جاتا ہے تو جب تک اس کی پانی اس کی نہیں تکاتے ت ہم اسے چلاتے رہنا ہے پکاتے رہنا ہے تو ہم اسے پکاتے ہوئے ہم اب باہر لکاتے ہاتے نکالییicias بعد اسے ہم اسے کڑھائی کو صاف کر لیں گے اچھا اس کے بعد ہم پرسیے سٹارٹ کرتے ہم نے یہاں پر تیل ڈال لیا ہے سپون پیاز یکی جزیرے پیاز ڈال دیا ہے پیاز ڈال دیں گے ہم اس میں ہماری مریز بھی ڈال دیں گے ساوٹی کریں گے ساوٹی کرنے کے بعد ہم اچھے سے جب تک اس کا کلر نچون نہیں آجاتا اور جب تک یہ بھون نہ جاتا ہم اسے ساوٹی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تمارٹر کو اگد کریں گے اچھا یہ پراتھے کی سٹیفنگ تیار کر رہی ہوں میں تو پراتھے میں بھڑھنے کے لیے میں اکیما کی سٹیفنگ تیار کر لے رہی ہوں اس کے بعد میں آپ سب کو بھر کے دکھاؤں گی کس طرح سے فلنگ کی جاتی ہے سٹیفنگ کی ہم نے آپ پیاز کو سوتے کر لیا ہے اب ہم اس میں ٹیماٹر کو ایڈ کریں گے اگر آپ سب کو میرے ویڈیو پسند رہے تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بلائکن کو ضرور سے ضرور پیس کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اپنے فلنگ سن فیملی کے ساتھ اور آپ سب اسے اپنے گھر پر ضرور ٹرائے کریں ٹراث میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی یمی ہوتا ہے تو آپ سب ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کے بھی بتائیں ہم نے یہاں پہ ٹیماٹر کو ایڈ کر دیا ہے ٹیماٹر کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں نمک ملائیں گے جیسے کہ ہر بار ہوتا ہے ٹیماٹر کے بعد ہم نمک ملاتے تاکہ یہ آسانی سے گل سکے تو نمک ڈالنے کے بعد ہمارا ٹیماٹر گلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ سافٹ ہونے لگے گا تو ہم اسے چلاتے ہوئے پکائیں گے اور لگاتار چلاتے ہوئے اسے اچھے سے گلا لیں گے اس کے بعد سے ہم اس میں جو بھی مسائلے ایڈ کرنے ہیں وہ سارے مسائلے ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیسن کا پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ اور پھر آدھے چمچ تو وان اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ لیسن کی پیسٹ ایڈ کی ہے اس کے بعد سے ہم اسے تھوڑا سا چلا لیں گے اس کے بعد سے ہم اس میں باقی کی مسائلے ایڈ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ادھرک کا پیسٹ ون ٹی سپون ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد سے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں سکھے مسالے کو ایڈ کرتے ہیں سکھے مسالے میں آپ کو میں بتاتی ہوں کیا کیا ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا یہ بھون جائے اس کے بعد سے ہم سکھے مسالے ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ دھلدی ایڈ کر دیا ہے آدھے چمچ ایک چمچ کے قریب جیرہ ایک چمچ کے قریب لال میرچ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کے قریب کالی میرچ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون کے قریب گرمہ سالے کا پاورڈر میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے چلاتے ہوئے تھوڑا سا بھون لیں گے اور اسے بھونتے ہوئے ہم ہمیں دو منٹ ہو گیا ہے میں تھوڑا سا غور نمک ایڈ کر لیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیمے کو ڈال دیا ہے جو ہم نے بھون کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد سے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اپنے حساب سے جسے آپ کو تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہوگا تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ گل جائے اس کے بعد سے ہم نے یہاں پہ چوپٹ کیا ہوا ہرا دھنیا ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد سے میں نے یہاں پہ اچھے سے چلا لینا ہے چلاتے ہوئے ہمیں اسے اچھے سے پکا لینا ہے یہ آلڈی پک چکا تھا اب ہم اسے تھوڑا سا اور پکا لیں گے پکاتے ہوئے ہم اسے ریگولرلی تھوڑا سا اچھے سے پریس کر کے چلائیں گے اس کے بعد ہم اسے ڈھک دیں گے ڈھکنے کے بعد ہم تھوڑا سا پک جانے کے بعد ہم اسے کھول کے پھر سے چلا لیں گے اس کے بعد سے ہم دیکھیں گے کہ یہ بالکل اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو ہم اس میں نمک ٹیسٹ کر کے اپنا نمک اپنے سوادن سور ڈال لیں اس کے بعد سے ہم نے یہاں پہ سلم کو کر دینا ہے بند ہمیں اسے اچھے سے باہر نکال لینا ہے اب ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیما میب ویسی تو چلتے ہیں دو بنانے کے طرف ہم سب سے پہلے دو کاپ آٹا چاہیے یہاں پر مھیدہ بھی لے لیں میں نے یہاں پر آٹا یوز کیا ہے تو میں یہاں دو کاپ آٹا لی رہی ہوں اس کے بعد سے ہم نے آٹا لینے کے دلے gegangen وہ اس کچھ نہ کرے گے پر تلٹھوں کے لیے پر آیچوٹا پر زندگی می Foundationدی طرف ر� ویسی کے خikanچون مختی기로ڑلی ڈالا تلٹھ کو مکس کمر کے لیے کمر تو مکس کروں جے بیا کہ دلچال نینے کرے گوٹھے ہیں اور اڈالا ہی پھر اندلاکہ دلالے پس ویسی کی بات کرنے کے لیے جو گント بھی جائے پہنے کے کھنے دو بنا لینی ہے اس کے بعد سے ہمیں اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دینا ہے کچھ دیر کے لیے آپ سب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے سوفٹ سا دو بان کے تیار ہو چکا ہے تب ہم اسے تھوڑے دل کے لیے رکھ لیں گے اور اس میں ہم نے آٹے سوکھے آٹے کو ایڈ کر لیا ہے اور آپ کو دکھا دیوں میں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ریسٹ کر لیا تھا اس کو اور اس کے بعد سے میں اس کی لوئی بنا رہی ہوں لوئی بنانے کے بعد میں اس کے پر آٹے بناوں گی میں فیل کروں گی اور اس کے بعد سے میں آپ کو بیل کے دکھاؤں گی میں دو طریقے سے سٹفنگ فیل کر کے دکھاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے پہلا والا طریقہ میں نے یہ رکھائے کی مجھے پہلے آٹے کو اچھے سے بیل لینا ہے لوئی کو اچھے سے بیل کر کے تھوڑا سا بڑا بنا لینا ہے اور اس کے بعد سے ہم نے چمچ سے وہاں پہ سٹفنگ کو رکھ دینا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یا میں نے رکھا ہے اس کے بعد سے ہم اسے گھول اچھے طریقے سے فولڈ کر لیں گے چھاروں طرف سے اور اسے سینٹر سے تھوڑا سا رول کریں گے اس کے بعد سے ہم اسے فکس کر کے تھوڑا تھوڑا پریس کریں گے اور پھر بیل لیں گے اچھے سے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے لوئی کو اچھے سے بڑھا کر لیا ہے اس کے بعد سے ہم نے اس میں فیلنگ ایڈ کر دی ہے سٹفنگ کو ڈال کر کے ہم اس کو اچھے سے پیک کر لیں گے اس کے بعد اسے بیل لیں گے یہ دوسرا طریقہ ہو گیا آب ہم چلتے ہیں شکنے کی طرف پراتھے کو آئیڈ کر لیا ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ پر کے آئیل آئیڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد سے ہم نے پراتھے کو رکھا ہے پراتھے گرفنے کے بعد ہم اسے تھوڑے دری پکنے دیں گے اس کے بعد سے ہم اسے پلٹ لیں گے ہم دوسرا سایٹ کو تھوڑا سا سیکھ لیں گے تھوڑا سا وہ ریڈنیس آجائے اس کا کرگراپن آجائے تو ہم اس میں تیل لگائیں گے ایک سائٹ سے پھر دوسرے سائٹ سے ہم پلٹ کے تیل لگائیں گے اس طرح سے کر کے ہم اسے اچھے سے سیک لیں گے اور بلکل ہی کریس پیسا پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اسی طرح سے ہم دوسرے پراتھے کو بھی بنا لیتے ہیں یہ بہت ہی اچھا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اگر آپ سب کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بل آئیکن کو ضرور سے ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ سب کو ملتی رہے گی اور یہ بلکل فری ہے آپ سب چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو دیر نہ لگائیں اور سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر زیادہ سے زیادہ اب ہمیں دوسرے پراتھے کو بھی اسی طریقے سے دیکھ لینا ہے اور ہمیں ہمارا پراتھا بلکل اچھے سے تیار نظر آئے گا آپ سب دیکھ سکتے ہیں بلکل ہی اچھا لک آ رہا ہے بلکل ہی ٹرانسپیرنسہ دیکھ رہا ہے پر یہ فٹے گا نہیں اور یہ کافی کرسپی سا ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی گزب کا ٹیسٹ آیا ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمیں کمیں